موسیقی موسیقی بھگوان کے دربار میں پانی پانی ہو گیا ہے مندر پانی میں ڈوب رہے ہیں بھاری بارش کا سب سے زیادہ کہر مدھے پردیش اور گجرات پر ڈوٹا ہے دونوں راجیوں میں بہنے والی نرمدہ ندی میں آئے اوفان نے طوفان مچا رکھا ہے راجستان کے کئی شہروں میں بارش نے آفت مچا دی پالی جھالاوار بوندی میں زبردست بارش ہو رہی بارش کا کہہر جھیل چکے اصم میں بارش کا کہہر تھما نہیں ہے گوہاٹی میں برسے بادل ہاہاکار مچا رہے ہیں دیش کے الگ الگ راجیوں میں بارش سے کیسے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس کی پوری تصویریں اور کہانی آپ کو بتائیں گے آج تک بھیو رو کل ملا کر اگر بارش کے کہہر کی بات کی جائے تو تصویریں اپنے آپ میں بھایا ہوئے ہیں بوند بوند پاندی کو ترستے ریگستان میں بادل جم کر برس رہے ہیں ریگستان یعنی راجستان کی بات کر رہے ہیں راجستان کے بوندی جھالاوار پالی بارہ سمیت کئی زنوں میں تیز بارش ہو رہی ہے اتنا پانی برس رہا ہے کہ سنکوں پر خڑے واہن پانی میں بہ کر دور تر نکلتے جا رہے ہیں راجستان کے سیلاب کا ستم دیکھنا ہے تو یہ تصویر دیکھیں پانی میں یہ بائیک تنکے کی طرح بہ رہی پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ پانی میں اتر جائے حالانکہ بہتے بہتے بائیک جب کنارے پر آئی تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا بھیلوڑا کے جہاجپور میں آج صبح ہوئی دو گھنٹے کی موسلا دھار بارش نے شہر کی یہ حالت کر دی اتنا اتھا پانی میں نے میری تہتر سال کی جندگی میں کبھی نہیں دیکھا لیکن افسوس ہے کہ پرشاشن کی طرف سے کسی بھی پرکار کا ابھی تک کوئی بھی انچام نہیں کیا گیا ہے جہاسپور کی جنتہ پوری طرف سے اس درشے کو دیکھنے کے لیے ہمڑ پڑی ہے لیکن کوئی پولیس ویوستہ نہیں ہے اس خطرے سے ہم پبلک کو روکا جا سکے یہاں سب کچھ بہتا جا رہا ہے یہاں کچھ نہیں بچ رہا ہے سہلاب آیا اور سب کچھ بہا لے گیا یہ تو سوی نے راجستان کے بودھی کی ہے جہاں بارش کی بودھوں نے ایسی آفت برسائی کہ بازار جیسے سمندر بن گیا سب کچھ سہلاب کے آکرمن کے حوالے ہو گیا دیکھئے اس بائک والے کو کیسے بے کابو لہروں کے آگے سرنڈر کرنا پڑا خود کو بچائے یا بائک کو سنبھالے بارش کا ریلا آیا اور بائک چلنے کے بجائے بہنے لگی بودھی کے صدر بازار سمیت دوسرے بازاروں کی یہ تصویریں چوکھانے والی ستمبر میں بھی راجستانی شہروں میں ایک آئیک سہلاب آخر کار ایسا خطرناک کیوں ہوگی باز کی جھیل میں پانی بھرنے اور افان کے بعد تو قریبی بازار میں لہروں کی دھار بہنے لگی اب ان لوگوں کو دیکھئے کیسے رسی پکڑ کر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں پانی کا بہاو ہی اس قدر تیز ہے کہ اکیلے چلے تو بہنا تیہ ہیں سڑک پر بہتے سمندر کی طاقت بے پناہ ہے جس کے آگے کوئی نہیں بچے گا یہ راجستان کے بارہ کی تصویریں ہیں ندی کی افان پر ہونے سے سینہ کا ایک ٹرک پانی میں پلٹ گیا ٹرک میں سوار تین جوانوں نے تیر کر اپنی جان بچائی پانی سے بھری پولیاں سے گزر رہا ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا دیکھئے کیسے پانی کے بہاو میں دو یوک پھسیں ہیں انہیں نکالنے کی جدو جہد جاری ہے یہ بائک لے کر پول پار کر رہے تھے بائک تو بہ گئی ساتھ میں یہ بھی بہنے لگے لوگوں نے چیک پکار سریت اور اس کی اپریشن شروع ہوا رسی کے سارے دونوں یوکوں کو باہر نکالا گیا دونوں کی جان بچ گئی ان تصویروں میں یہ سبق بھی چھپا ہے کہ لہروں سے علجنا بیکار ہے جہاں پانی زیادہ بھرا ہو وہاں جانے سے بچنا چاہیے بندی سے بھوانی سنگھ اور بارہ سرام مہتا کے ساتھ آج تک بیورو ستمبر کے مہینے میں سیلاب کا سب سے زیادہ کہن مدردیش میں ہے بوپال، اجین، اندور، منصور کئی زنوں میں بھاری بارش سے سڑکے پانی سے لوا لب ہیں سب سے برا حال منصور کا ہے جہاں تین دن سے بارش لگتار ہو رہی ہے منصور کی گلیوں میں دریا بہرہا ہے ریایشی علاقے کی ایک خوفناک تصویر دیکھی ہے اتنا پانی ہے کہ ایک ٹریکٹر یہاں فز گیا ہے ٹریکٹر کی اوچائی سے آپ واقع ہوں گے پانی اتنا ہے کہ ٹریکٹر کے بڑے بڑے پہیے بھی پانی میں دوب گئے ہیں پورا ٹریکٹر پانی میں سما گیا ہے اس ٹریکٹر پر ایک شک سوار ہے جو فزے ٹریکٹر کو نکالنے کے لیے جتو جہد کر رہا ہے سوچئے یہ ریایشی علاقے کا حال ہے آسپاس گھر ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے نکلنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہوگی ایک تو گلیوں میں اتھا پانی اور پانی کی دھار بھی تیز ایک اور سے دوسری اور جانی کے لیے لوگوں کو رسی پکڑ کر جانا پڑتا ہے کہیں تیز بہاو ساتھ نہ لے جائے دیکھیں کیسے ایک شخص اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے رسی کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے ایسی حالت میں لوگوں کا گھر سے نکلنہ ناممکن سا ہے منصور کے ملہار گڑ میں دکانوں میں پانی بھر گیا ہے گھروں میں بھی پانی گھوز گیا ہے اس گھر کی حالت دیکھیں دروازے پر دو سے تین فٹ تک پانی بھر گیا ہے کوئی باہر آئے تو کیسے منصور اس وقت ہائلٹ پر ہے تین دن سے لگاتار بھاریش ہو رہی ہے مہاکال کی نگری اجین کا حال دیکھیں مندیر ڈوبے ہوئے ہیں گھاٹ ڈوبے ہوئے ہیں گھاٹ پر بنیا اسثائی دکانے بند ہیں لگاتار بھاریشت سے شپرا ندی کا جلستر کم نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ندی کے آسپاس کے علاقے کو خالی کروا دیا گیا ہے اجین کا رام گھاٹ پوری طرح ڈوبا ہوا ہے گھاٹ پر ہونے والے دھارمک کرمکان بھی رک گئے ہیں احتیاطن لوگوں کو ندی کنارے سے دور رہنے کی حیرائت دی گئی ہے موسم بھاک کی چیتاونی کو دیکھتے ہوئے سکولوں کی بھی چھٹی کر دی گئی ہے لگاتار بھاریش کی وجہ سے مدھ پردیش کی جنتہ کیسے پریشان ہے اس کی ایک اور تصویر دیکھئے اندور کے مہاراجہ یشون تراؤ اسپتال میں پانی بھر گیا ہے دیکھئے کیسے پانی سے ہوتے ہوئے ہاتھ میں دوائی لے کر ڈاکٹر وارڈ کی طرح پڑھ رہے ہیں مریضوں کے بیٹ کے نیچے پانی تیر رہا ہے بھاریش کے پانی میں کھڑے ہو کر ہی ڈاکٹر علاج کرنے کو مجبور ہے اسپتال کے کوریڈور سے لے کر وارڈ تک سب جگہ پانی بھرا ہے مشکل یہ ہے کہ ابھی خطرہ ٹیلا نہیں ہے آگے بھی بھاریش کا الٹ ہے مدھ پردیش میں راجگڑ کے حالات کو دیکھیں زلے میں بھاری بھاریش کی وجہ سے جلچیون پوری طرح سے اسٹ ویست ہو چکا ہے لگاتار بھاریش سے کئی لاغوں میں پانی کمر کے اوپر جا چکا ہے بیتول میں تو دیکھیں کہ ایسے کمر تک دوب کر اسکولی چھاترہیں پڑھائی کے لیے جانے کو مجبور ہے ذرا سی ستاو دھانی ہٹی نہیں کہ کوئی بڑی دھوکھٹنا تاگ لگائے بیٹھی ہوگی دھار میں تو باریشت سے زیادہ سردار سرور بان سے چھوڑے گے پانی سے دراہیمام ہے سردار سرور کے بیک وارٹر سے زمین درکتی جا رہی ہے منصور سے آقا شوہان اور اندور سے دھرمندر شرما کے ساتھ آج تک بے رو اب ایک ایسی خبر جو کہ آپ کے ہوش فاقتہ کر دے گی بوپال میں گنپتی ویسرجن کے دوران بڑا حادثہ ہو جاتا ہے چھوٹی جھیل میں ایک ناؤ پلٹنے سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے چھے لوگوں کو زندہ بچا لیا گیا ہے سرکار نے مرتکوں کے پرجنوں کو قریب ساڑھے چار لاکھ روپے موافضے کا اعلان کیا ہے حادثے کی موبائل تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسرجن کے ٹھیک بات کیسے ناؤ پلٹ گئی ایم پی سے یہ تصویریں آئی ہیں مجسٹریٹ کے جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں چنتہ کا وشح یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ناؤ پلٹی وہ حیران کرنے والی بات ہے ایک ناؤ سے دوسری ناؤ میں جب لوگ چھنٹنے کی کوشش کر رہے تھے ناؤ پلٹ جاتی ہے اسی گہرے پانی میں ڈوب کر گیارہ لوگوں نے اپنی چاند کا وادی گڑپتی ویسرجن کا جرشن ماتم میں بدل گیا جس ناؤ پر سوار ہو کر لوگ بیچ تالاب میں پہنچے وہ پانی کے اندر سما چکی ہے تالاب سے گیارہ شووں کو نکالا جا چکا ہے پانی کے آگوش میں چھے لوگ اور سما جاتے لیکن کوتا کھوڑوں نے وقت پر ان کی جان بچا لی ہم اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں ٹھیک اس جگہ پر جہاں پر نہ ہوں ڈوبی ہے اور گیارہ لوگوں کے شو برام دو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گوتاکو ربی بھی یہاں پر جو ہے وہ تینات ہیں یہ یہاں پر لگتا نیچے جا کر کے تلاش کر رہے ہیں کہ نیچے کوئی بچا تو نہیں ہے جیویت یا پھر مرے تک تو کوئی اندر موجود نہیں ہے حالانکہ پولیس کے مطابق تو کل جو ہے انیس لوگ اس ناؤ میں سوار تھے یہ دردناک حادثہ آج صبح تڑکے ہوا بھوپال میر شدھالوں کی ڈولی بھپا کی مورتی کے لیے ناؤ پر سوار ہو گئی لیکن بیچ پانی میں ہی ناؤ دوب گئی ناؤ دوبنے کی وجہ ابھی صاف نہیں ہے مانا جا رہا ہے کہ ایک ہی ناؤ پر انیس لوگوں کا سوار ہونا حادثے کی وجہ ہے جشم دیدوں کے مطابق مورتی ویسرجن سے پہلے ہی ناؤ پلٹ گئی اور ناؤ پر سوار لوگ پانی میں دوبنے لگے چیخ پھکار مچ گئی مرد پردیش سرکار نے حادثے کی مجسٹیٹ چانچ کے عادیش دیئے ہیں مرتق کی پریوار والوں کو چار چار لاکھ کا معافضہ ملے گا حادثے کے ذمہ دار لوگوں پر سخت کارروائی کی بات کہی جاری ہے رویش پال بھوپال آج تک گجرات میں نرودہ میں ایک بچی ندی کے اوفان میں پھنس گئی پولس اور ستھانی لوگوں نے اسے بچانے کے لیے رسکو میشن چلایا بریک کے بعد گجرات کے نرودہ میں ایک بچی ندی کے اوفان میں پھنس گئی پولس اور ستھانی لوگوں نے اسے بچانے کے لیے رسکو میشن چلایا پولس نے لوگوں کی مدد سے تیرہ سال کی بچی کو بچایا بچی کو رسی کی مدد سے ندی کے رانے لے کے لائے جائے گئے مقت ایک چھوٹا سا بریک آپ کا ایمار جائیے دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے